انہیں خوارج میں سے کچھ افراد نے جب جنگینہروان ختم ہو گئی تو فیصلہ کیا ان میں سے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے جو بہاں موجود نہیں تھے پیش کر رہا ہوں دس افراد جدہ ہو گئے کہا کہ ہم جا کے علی کا امتحان کریں گے اگر سوال کا جواب دیا تو علی کا ساتھ دیں گے نہیں تو پھر خوارج کے ساتھ جا کے مل جائیں گے کہا لیکن ہم سوال ایک کریں گے جواب دس مانگیں گے سوال ایک ہوگا جواب دس مانگیں گے اور کہا ایک ایک کر کے سوال کریں گے چھپ کے کھڑے ہو جانا دیوار کے پیچھے ایک ایک کر کے سامنے آنا تاکہ لی کو پتا نہ چلے اب ایک مرطبہ ایک سامنے آیا کہا یالی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے مال افضل ہے علی علم بالمال اب میں عربی نہیں پیش کروں گا سوال ایک ہی دوہ رایاں سب نے کہا یالی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے آپ نے کہا علم افضل ہے کہا کیسے کہ کیوں کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو علم تمہاری حفاظت کرتا دوسرا سامنے آئے کہ یالی بتائیے علم افضل ہے یا مال امام نے کہا علم افضل ہے کہ کیوں کہ کیوں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے بہتا ہے تیسرا سامنے آئے کہ یالی بتائیے علم افضل ہے یا مال آپ نے کہا علم افضل ہے کہ کیوں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندے حرام جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا چوتا سامنے آگا یعنی بتائیے علم افضلہ یمال آپ نے کہا علم کا کیوں کہ کیوں کہ مال قارون کی میراس ہے علم انبیاء کی میراس ہے پانچوا سامنے آگا یعنی بتائیے علم افضلہ یمال امام نے کہا علم کا کیوں کہ مال والے کے دشمن زیادہ علم والے کے دوست زیادہ چھتا سامنے آگا یعنی بتائیے علم افضلہ یمال آپ نے کہا علم کا کیوں کہ کیوں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کہتے ہیں انا ربکم العالی میں ہی تمہارا رب ہوں جس کا علم زیادہ وہ کہ میں الہی ماں عبداللہ کا حق کا عبادت ہے یہ مولا کا اپنا جملہ کہ تیری عبادت کا حق اٹھا نہ ہو سکا دس کے دس آئے سوال کیے کہا یا علیہم ہم آگ کے ساتھ ہیں مولا نے کہا کیوں کہ کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے دس میں جواب دیئے مولا نے کہا تم دس پہ متبہل ہو گئے اگر تم اسی سوال کو قیابت تک پوچھتے رہتے ہیں میں نیا جواب دے رہتا میں قیامت تک اسی سوال کو دہراتے رہتے ہیں میں قیامت تک ہمیشہ نیا جواب دیتا رہتا ہوں دنیا پھر بھی مولا کو نہیں پہچانے علم اہل بیت ایسا علم ہے